اس میں تھوڑی سی کلیریفیکیشن حضر محمود نے بھی دی ہے اور بابر نے بھی دی ہے جو روٹیشن کی بات ہو رہی تھی وہ اب تک ہو رہی تھی اب ٹیم مانجمنٹ اور کپتان کبھی آیا میں آپ سے بھی تصدیق چاہوں گا اس بات کی کہ پریس کانفرنسز کے علاوہ کوئی خبر آئی ہو دانش میں لاہور میں تھا جانے سے ایک دن پہلے اور وہاں جو میری کھلاڑیوں سے بات ہوئی انہوں نے کہا کہ سب کو اپنے رول کا بتا دیا اور جو ورلڈ کپ میں ٹیم جا رہی ہے آپ کو تو 18 رکنی ٹیم پتا ہے نا کہ جو اس وقت انگلینڈ اور آئرلینڈ میں ہوگی لیکن لڑکوں کو ذہنی طور پر اس بات کے لیے تیار کر دیا گیا بلکہ ان کو پتا بھی ہے کہ کون سے لڑکے ورلڈ کپ میں جا رہے ہیں دو تین سلوٹ ہیں جہاں پر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ تبدیلی ہوگی باقی سب کو اپنے رول کا پتا ہے اور دوسری بات جو سب سے امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان ٹیم آئرلینڈ اور انگلینڈ کے خلاف بارہ سے تیرہ کھلالیوں کے درمیان ہی آپ کو دکھائی دے گی یعنی منٹلی طور پر انہوں نے اس بات کو تیہ کر لیا ہے کہ جس ٹیم کے ساتھ ہم ورلڈ کپ میں جس کومبینیشن کے ساتھ اتریں گے اسی کومبینیشن کو ہم کنٹینیو رکھیں گے آئرلینڈ اور انگلینڈ کونسے سلوٹس ہیں جن کے لئے کوئی میچ پڑا ہوا ہے میچ پڑا ہوا ہے دیکھیں فٹنس مسائل کا ہے سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ تو یہ ہے ہاریس روف کا ہو گیا آزم خان کا بھی نہیں پتا یہ جو خبریں آ رہی ہیں ہاریس روف سے متعلق کافی فٹ ہیں اور اب نومل بولنگ کے بہت قریب آگئے دیکھیں ہمارے ساتھ احمد بھی موجود ہیں اور سکندر بھی موجود ہیں آپ جب unfit ہونے کے بعد واپس آتے ہیں نا دانشاند جی 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 اچھ فٹنس آپ کو چاہیے ہوتی ہے وہ بڑی اپورٹنٹ ہوتی ہے تو کی بولر ہیں ہاریس اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے لیکن نسیم بھی اندر آئے ہیں آمیر بھی واپس آئے ہیں تو کومپیٹیشن بہت ٹاف ہے تو اس چیز کو تیہ کرنا ہے اور بڑے دلچس باتیں میں نے ماد واسیم کھنٹرو کیا انہوں نے مجھے بھلا کہ یار میں نے ٹیپ منیجمنٹ کو مچورہ دیا ہے آپ مجھے کسی بھی نمبر پر کھلاتے میں تیار ہوں چھککا ماننے کے لیے بھی تیار ہوں سوائے اوپننگ کے انہوں نے کہا اوپننگ پہ میرا کوئی شانس نہیں ہے سکندر اچھا ہیلڈی کومپیٹیشن ہے اس وقت ٹیم میں جو لڑکے اپنی جگہ پکی کر چکے ہیں ان کو کونفیڈنس بھی دیا گیا ہے یہ ضروری ہے پچھلے دنوں گزشتہ سالوں میں ہم نے یہ دیکھا ہے تھوڑا سا پیشن مارک رہا ہے کہ کون رہے گا کون نہیں رہ پائے گا اس بار کونفیڈنس دیا گیا ہے کہ آپ ہمارے پلان کا حصہ ہیں اور آپ کو ہم کیاری پورورڈ کریں گے میں پرسنلی بلیف کرتا ہوں کہ ان تین میچوں میں بھی جو بھی لڑکے unfit ہیں یا جو بھی ان کے ایشیوز ہیں ان کو کھلا دیں آپ کے تو پکے کچھ لڑکے ہیں جب ان کو نہ بھی کھلائیں بطلب یا ان کو نیچے کر دیں بیٹنگ آرڈر میں ہمیشہ میں کہتا ہوں بابر ہے رزوان ہے یہ لڑکے جن کو آپ کو پتا ہے کہ کنفر میں یہ کھیلیں گے شاہین ہیں ان کے جگہ نئے لڑکوں کو اس تین میچوں میں کھلا دیں انگلینڈ سے آپ شروع کریں کہ انگلینڈ سے ہماری مین ٹیم کھیلے گی ہمیں پتا تو چلے فٹنس کا آزم ایس ایمپورٹن پرسن ٹھیک ہے اس کو کھلا لیں سارے میچ دیں آپ حریس کو پورے میچ دیں تینوں تاکہ ہمیں پتا تو چل جائے ان کی فٹنس ایسی ہے اور اس میں بھی سکندر اگر آپ پندرہ کا سکارڈ لے کے جا رہے ہیں تو جو باقی چار لڑکے ہیں ایسا نہیں ہے کہ وہ پورے ایونٹ میں ہمیں ایکشن میں نظر نہیں آئیں گے تو ہم شور ٹیم مینجمنٹ کی خوش ہوگی کہ جو لڑکے پندرہ میں ہیں اٹلیس پلاننگ کا حصہ وہ ضرور روٹیٹ ہوتے رہے ہیں اور ان کو ضرور موقع ملتا رہا ہے بالکل آپ ابھی کہہ رہے تھے نا کہ میچ فٹنس ہونی چاہیے جو بھی unfit ہوتا ہے میں تو اس بات پر بلیو ہی نہیں کرتا کہ نیٹس پر اس کی فٹنس دیکھی جائے میچ کی ہونی چاہیے جب آپ نیٹ میں بال کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں واہ واہ میں نے بڑی زبدست گین کر دی میچ میں ایک چوکہ لگتا ہے تو پھر آپ زور لگاتے ہیں اور یہی وہ لمحہ ہے جس کا ہمیں فٹنس دیکھنے ہوتی کہ جب آپ جذباتی ہو کر گین کرتے ہیں تو اس وقت کیا ہوتا ہے احمد ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان ٹیم اب جتنے بھی میچز کھیلنے والی ہے جو ہمیں ایک آئیڈیا ملا ٹیم مینجمنٹ کی طرف سے حضر محمود ہے بابر ہوں وہ کہتے ہیں کہ ہم اسی سکوٹ کے ساتھ جائیں گے جو ہم ورلڈ کپ میں لے کے جانے والے ہیں سکندر کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی ہمیں تھوڑی سی روٹیشن کرنی چاہیے تھوڑی سی چینجز کرنی چاہیے آپ کا کیا پوائنٹ او ویو ہے اس میں دیکھیں کہ کئی نہ کئی جب جتنا پاس ان ورلڈ کپ کے آگے ہیں ہمیں لگ نہیں رہا ہے کہ ہماری چیزیں ابھی تک سٹیبل ہیں نورمالی اگر آپ دنیا تو دیکھیں گے تو وہ اس تائم تک جو ورلڈ کپ کی ٹیم میں جا کے کھیلیں گے وہ وہ لڑکے کھلائیں گے لیکن کیونکہ ہماری ابھی تک ٹیم کوئی بیلنس نظر نہیں آرہی ہے تو آئی تنک آئی اگری سکندر بھائی سکندر بھائی کہ ہمیں ابھی کچھ چیزیں ابھی چیک کرنی ہیں اور یہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ یہ جو پلیئرز آئیلینڈ کے خلاف کھلیں گے ہو سکتا ہے کہ ورلڈ کپ میں یہ پلیئرز نہ کھلیں تو آئی ٹوٹلی اگری ویو ہے کہ نورمالی ہونا یہی چاہیے کہ جب جتنے پاس ہم ورلڈ کپ کے ہیں ہم اسی ستریند سے جائیں جو ورلڈ کپ میں ہوگی لیکن ہماری چیزیں ابھی تک کچھ کچھ کنفرم نہیں ہیں مدابر وہاں پر موجود ہوتے تو وہ لازمی پلیئنگ 11 کا حصہ ہوتے ہیں آج شاید ان کی جگہ ہم کچھ اور کھلائیں گے حسن علی سے مطالق پچھلے کچھ ہفتوں میں بہت ڈسکشن ہوئے ہیں بہت کرتیسزم بھی ہوا ہے حسن علی کے مطالق دانشاہ بابر نے کلیریفیکیشن دی ہے بلکل کلیئر کرنے بابر نے کائے اور بڑا کٹیگری یہ وہ بیک اپ لان کا حصہ ہے انہوں نے کہا بھائی حسن علی ہماری گیم پلان میں نہیں ہے حسن علی کو صرف اور صرف ہم نے جو ہے وہ متبادل کے طور پر رکھا ہے ہنانکہ میں اس سے مکمل طور پر اختلاف کرتا ہوں بنیادی وجہ یہ ہے کہ حسن علی ایک توڈیت اوور کی بولر نہیں ہے دوسری جو سب سے بڑی بات ہے ان کی سپیڈ میں اور حارس کی سپیڈ میں زمین آسمان کا فرق ہے اور ہونا چاہیئے تھا اگر حارس کی جگہ آپ کسی کو لیتے تو وہ آمیر جمال تھے اور اس لیے میں آمیر جمال کی حق میں بھی ہوں کہ آپ کے جو میڈل بیٹنگ ہے اس میں چھکے مارنے والے بیٹسمنوں کی کمی ہے تو آمیر جمال نے جس طرح پی ایس ایل میں یا آسٹریلیا کے دورے میں رنس کی ہیں I think یہ ان کو ہونا چاہیے And this makes a lot of sense سکندر احمد میں آپ کی طرف بھی آؤں گا اس پوائنٹ کے لئے کیونکہ یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے پچھلے کچھ سالوں میں ہم نے سٹرگل کیا ایک فاس بولنگ آل راونڈر کے لئے اب آمیر جمال کی صورت میں ایک option ہمارے پاس ضرور موجود ہے اگر آپ کوئی اور effective baller چاہیے تھا تو محمد علی آپ کے پاس موجود ہے جنہیں پچھلے تین سیزن میں dominate کیا ہے domestic circuit میں بھی So you had options نئے players جن کو آپ develop کر سکتے ہیں اگر آپ کو back up کے طور پر بھی رکھنا ہے تو میں آمیر جمال سے پہلے جو یہ حسن کی بات کر رہے ہیں جس کے ان کو ان کو انہیں ریزرف رکھا وہ in case پھر اس کو بھی تو کھلا کر دیکھو وہ fit بھی ہے نہیں ہے اس نے بھی تو cricket کھیلنی ہے اگر back up سے وہ نکل آیا ضرورت پڑ گئی تو آپ دیکھیں تو اگر پڑ گئی تو وہ balling کرا رہا ہے نہیں کرا رہا ہے rhythm میں ہے کیسا ہے یہ بھی تو پتا چلے پچاس match کھیلے ہوئے ایک time پہلے کھیلے ہوئے اب ایک عرصے سے rhythm میں نہیں ہے عجیب سے بات کرتی اگر انہیں 1965 میں ایک match کھیلاتا اب وقت بدل گیا ہے اس وقت کیا current situation ہے ریزوان کتنے matches کھیل رہا ہے مگر one fit ہے ہم تو اس کو support کر رہے ہیں کہ نہیں اس کو آپ preserve کر کے لے جاؤ اس لکہ he is a important person back up اب آپ عمر کی جو بات کر رہے ہو اب مجھے نہیں پتا کہ عمر کے ساتھ ہوا کیا ہے یا تو اس کا کوئی attitude problem ہے جو لوگوں کو پسند نہیں آیا ہے جو اس کو اچانک حالانکہ آپ کے بات بلکل درست ہے کہ ہم کافی عرصے سے struggle کر رہے ہیں ایک pacer outrounder کے اب وہ تھا option تھا مگر کیا ہوا I can't say anything یا یا کو اگر کوئی خبر ہے تو بتائیں احمد کیا اکلمندی کا تقاظہ نہیں کہ آپ back up کے طور پر بھی کسی کو رکھ رہے ہیں تو ایک utility player کو رکھیں ایک ایسے player کو جس نے recent times میں اپنے آپ کو proof کیا ہے جس نے domestic circuit میں perform کیا ہے جس نے international level پر مختلف formats میں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ صرف test perform کیا ہے T20 میں بھی آمیر جمال نے اپنی جھلک دکھائی ہے تو کیا utility player ایسے back up نہیں ہونا چاہیے یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ اگر جس طرح بابر آزم نے بولا ہے کہ وہ ایک back up کے طور پر حسن علی کو لکھن جا رہے ہیں تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ حسن علی کیوں وہ player کیوں نہیں جو domestic میں performance کر رہا ہے میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں ایسا کیوں کہ حسن علی ہی ٹیم کے ساتھ travel کر رہے ہیں محمد علی کیوں نہیں کر رہے ایکزاکٹی ہے احمد ام ہپی احمد ام ہپی کہ آپ نے محمد علی کا نام لیا بکوز آپ ان کے خلاف کھیلتے بھی آئے ہیں ان کنڈیشنز میں جہاں پر ابھی آپ نے کھیلنے ہیں یہ ساتھ آٹھ میچز بڑے ایفیکٹیو ہو سکتے ہیں آپ دیکھئے ایفیکٹیو ہونا نہ ہونا وہ ایک سائیڈ پر رہتے ہیں آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ back up ہے آپ کے world cup plan میں نہیں ہے تو آپ ایک ایسے پلیئر کو گروم کریں جو دومیسٹک کھیل رہے ہیں تاکہ ان کو ٹیم کے ساتھ رہ کے کچھ فائدہ تو ہو حسن علی تو ٹیم کے ساتھ کافی ٹیویل کیا رہا ہے وہ تو ویسی ایکسپیرینس ہے تو آپ ایک شانوا ازدھانی جس طرح پر فارمس پر پر فارمس دیے جا رہے ہیں جس طرح محمد علی ہے پر فارمس دے رہے ہیں اور مطلب پرانے بال پر ٹھیک ٹھاک بولنگ کرتے ہیں وہ احساس تو کوئی بھی مطلب اگر آپ ریسن پارٹ میں دیکھیں تو ایون ہاری شروف کو پرانے بال پر پرانے بال پر پٹائی ہوئی ہے تو آپ جب تک کسی کو پانی میں پھینکیں گے ہی نہیں کسی کو ایکسپیرینس دیں گے ہی نہیں کسی کو پاکستان کی ٹیم کے منیجمنٹ کے ساتھ کام کرنے کا موقع دیں گے نہیں تو وہ سکھے گا کیسے میں نے تو بہت زیادہ پلیئرز دیکھے ہیں جن کو جو بہت آرڈنری پلیئر تھے اور ان کو پانچ پانچ چار چار سال ٹیم کے ساتھ رکھ کے وہاں نیسٹ میں پلیئر بنا دیا گیا اور آج جو ہے نا وہ بڑی اچھی پوزیشن پر کھیل رہے ہیں پاکستان کی ایڈو انہوں نے نیم دیں تو یہ ساری باتیں کہنے کیلی ٹھیک لگتی ہیں لیکن جب آپ اس کا نچوڑ نکالتے ہیں بہت ساری چیز یہ بڑی گہری بات ہے کیونکہ جن کو آپ ٹیم میں رکھنا چاہتے ہیں جو آپ کے پلان کا حصہ ہیں ان کے فیلیرز بھی برداشت کیے جاتے ہیں اور ان کو بڑے مواقع دیا جاتے ہیں ان کے لیے ایسی خوشگوار سیچویشن بنائی جاتی ہے کہ وہ سیٹل ڈاؤن ہو جائے مگر یہ جو چیز آپ کہہ رہے ہو کچھ پلیئر ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے سیچویشن بنائی جاتی ہے ہر ٹیم میں دنیا کے کچھ ایمپورٹنٹ پلیئر ہوتے ہیں جیسے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں بابر ہے ان کی ایمپورٹنس پرفارمنس بیسٹ اگر ان کی پرفارمنس ہے اگر وہ دے رہے ہیں تو پھر ان کو تھوڑا سا پیمپرنگ تو ہوتی ہے تھوڑا سا بدلہ بھی کہ ٹھیک ہے جی آپ اگر انفیٹ ہیں جیسے ریزوان کو ہم کہہ رہے ہیں کوئی بات نہیں انفیٹ ہیں چلیں اس لئے کہ ان کا نیمو بدل اب تک آئے نہیں ہے سائم کو چانس مجھ رہا ہے اچھا خاصا مل گیا عثمان خان کو مل گیا کسی نے ایسی کوئی پرفارمنس نہیں دیئے یا فخر بہت ہی زبدست کھیل رہے ہیں ٹھیک ہوئی ریزوان کی ضرورت نہیں ہے مگر مجھے لگ رہا ہے کہ ریزوان کی ضرورت پڑے گی بلکل پڑے گی ریزوان نے ثابت کیا ہے گزشتہ دو تین سالوں میں اپنے آپ کو اور رنس کیے ہیں سائم کا ذکر ایک بار پھر سکندر نے کیا یا یا بہت ضروری ہے کہ اب وہ رنس سکور کرنا شروع کریں بکر ایک طویل عرصہ ہم نے سائم کا کیس لڑا ہے اسی شو پر بیٹھ کے ہم نے سائم کی تعریف کیے دنیا نے کیے اور پوٹینشل ہے اس لڑکے میں بڑی نیچ سٹارٹ پرفارمنگ بابر آزم ان کو بیک کر رہے ہیں یہ پوزیٹیو ہے کہ ایک ینگ سٹر کو سینئر پلیر بیک کر رہا ہے منجمنٹ بیک کر رہی ہے بڑی نیڈ ایم اتھا ٹاپ آف دی آرڈر پاور پلیر کو یوٹلائز کرنا ہے تو سائم نے اچھا کھیلنا ہے دانش میں یہ سارے چیزیں ذہن میں لے کر گیا تھا جب ٹیم ٹریول کر رہی تھی آئیلینڈ کے لیے تو ایک دن پہلے میں نے ان کا انٹرویو کیا اور اس شو کے بعد اب وہ ساڑھے پانچ بجے ہمارے سکور میں انٹرویو چلے گا سائم ایوب کا اور میں جب ان سے بات کر رہا تھا تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں کسی فلوسفر کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں کوئی پریشر نہیں تھا ان کے اوپر بہت کام تھے بہت کول تھے اور وہ کہہ رہے تھے ایک پروسس ہے اور ہم اس پروسس سے ٹیم میں آئے ہیں کامیابی ملنا نہ ملنا ان کا کہنا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ہاتھ میں ہے اور انہوں نے کہا کہ میں نے ان سے پوچھا کہ چلیں نیوزلینڈ میں آپ سے رنگ نہیں ہو سمجھ آتا ہے وہ فلسٹرنڈ کے ساتھ کھیل رہے تھے ماں کی کنڈیشن تھی یہاں پر آپ کو افسوس نہیں ہے انہوں نے کہا میں نے اپنا ہنڈرڈ پرسنٹ ڈھینے کی کوشش کی ہے کوئی پریشر میرے اوپر نہیں ہے اور میں جو ہے پوری کوشش کروں گا کہ ہنڈرڈ پرسنٹ ڈھینے کی کوشش کروں لیکن جتنی چیزیں تو اس انڈرڈ کے بارے میں سوچ رہا ہوں کہ میری انڈرڈ پاکستان ٹیم کے کام آئے اور میں پلیئر آف دا میچ بنوں انہوں نے مجھے اس حوالے سے بھی بڑا سرپرائز کیا میں نے کہا 9 جون کی سب بات کرنا ہے نیویورک میں پاکستان انڈیا کی میچ کی انہوں نے کہا ہم بلکل انڈیا کی میچ کے بارے میں نہیں سوچ رہے ہم ورلڈ کپ جیتنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں مجھے لگا کہ بہت کلیر ہے ویجن فوکس بھی ہے لیکن بڑی نگ کی ضرورت ہے اور پھر ایک سوال میں نے ان سے جو کیا تھا نو لک شوٹ پہ انہوں نے کہا آپ کو لگتا ہے میں پلان کر کے کھیلتا ہوں ایسا نہیں ہے تو اچھی بات ہے جتنا اعتماد ان کے اندر ہے وہ اعتماد ہم کو گراؤنڈ بھی نظر آنا چاہیے لیکن بڑے بڑے کھلاریوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ دباؤ لے کر بڑی نگنا کھیل کر باہر ہوئے ہیں تو ہماری بیس فشیز ہیں سائم کے لیے کیونکہ انہوں نے بریک کی ہے رزوان اور بابر کی پارٹنرشپ کو اس کے بیچ میں وہ آئے ہیں تو اس لیے بھی توقعات کا بوجھ ان کے کندوں پر بہت زیادہ ہے بلکل کافی ساری ایکسپیکٹیشنز ہیں احمد ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا یہ بہت امپورٹنٹ ہے خاص طور پر مارڈن ڈے کرکٹ میں کیونکہ ویلیوبل پلیئر وہ ہوتا ہے جو اپنی یوٹیلٹی کے حساب سے پرفارم کر رہا ہوتا ہے رولز دیے جاتے ہیں پلیئرز کو پانچ میں چھٹے نمبر کے پلیئر کو رول دیا جاتا ہے کہ اپنے فینشر کا رول نبھانا ہے اپنے میچ کو ختم کرنا ہے اوپر کھلنے والے کا رول اب یہ ہو گیا ہے کہ اپنے پاور پلیئر میں زیادہ زیادہ رن کرنے ہیں لیکن اگر ہم ایک سائم ایوب جیسے پلیئر کو اگر انلائز کر رہے ہیں بہت ضروری ہے کہ ہم اپسے تیس پہنٹس چالیس رن ایکسپیکٹ نہ کریں جس طرح یائے نے کہا ہمیں اس سے سینکڑا ایکسپیکٹ کرنا ہے ہمیں ایسے پلیئر سے مات ویننگ پرفارمنسز ایکسپیکٹ کرنی ہے اس کو تیس چالیس رنز کا پلیئر نہیں بنانا ہے دیکھیں جہاں تک سائم کی انڈیسٹینڈنگ ہے ٹیلنٹی پلیئر ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن بہت سارے پلیئرز ہیں جو کلب لیول پر بہت ٹیلنٹی ہوتے ہیں جب وہ گراؤنڈ میں آتے پرفارمنسز نہیں کھر باتے ان کو کلب بھی نہیں کھلواتے پرفارمنس بیس دنیا ہے بلکل جب تک سائم رو تھے بلکل اور سارا میڈیا ان کو بہت زیادہ ہائپ دے رہا تھا اور سپورٹ کر رہا تھا تب تک کئی نہ کئی ٹیم کے جو جو کرتے دھرتے تھے وہ ہیسٹنٹ تھے ان کو ٹیم میں تکھنے کے لیے ان کو جگہ دینے کے لیے بھی آج جب سارے ان کے گینس باتیں کرنے لگ گئے ہیں اور یہ کہنے لگ گئے ہیں کہ وہ جو وجہ ہے مین وہ سائم ہے تو ٹیم کے اندر لوگ انہیں سپورٹ کرنے لگ گئے ہیں تو اس کے پیچھے بھی ایک وجہ ہے وہ کبھی آئے گی تو بتاؤں گا ایسا کیوں ہوتا ہے ٹیم کے اندر بتا دو یار کیا ہو گیا جہاں تک جہاں تک جہاں تک سائم کی بات ہے سائم کو چاہیے کہ آپ تھوڑا سا step up کریں اور تھوڑا سا steady cricket کھیلیں بلکل آرام ستب کے پک ان چوز کرنا پڑے گا ایک دو شوٹ پہ رہیں وہ شوٹ پہ جہاں پہ ان کو بال نظر آئے وہاں پہ ان پہ جائیں اور اگر وہاں بول نہیں ہے تو روتیشن پہ جائیں اسی طرح وہ لمبی اننگ کھیل سکیں گے اور جب ان کے تین چار اننگیں تین چار پچاس وہ کر دیں گے اس کے بعد ان کو تھوڑی سی cricket کی سمجھ آئے گی ابھی تک تو وہ بچہ پریشر میں کھیل رہا بہت زیادہ اور کوئی بھی پلئیر جائے اٹھارہ اننگ انٹرنیشنل اننگ میں کچھ نہیں کیے گا وہ پریشر میں تو ہو گا لیکن اور انٹرنیشنل انٹرنیشنل اور انٹرنیشنل 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 بلکل پریشر میں تو اضافہ ہو رہا ہوگا چاہے وہ جتنے بھی کام اور کمپوز نظر آئیں یا یہ کے ساتھ انٹرنیشنل جب گراند میں اتریں گے وہ بھی فیلنگ وہ فیلیرز بہائند انٹرنیشنل